جیوے پاکستان جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان پاکستان جیوے پاکستان جیوے پاکستان سر ہر سال مینگو فیششبال انکرہ میں منقید کیا جاتا ہے اس بارے میں تھوڑا سی روشن ٹانا پستاند فرمائیں گے آپ جیسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ترکی ان ملکوں میں سے ہے جہاں مینگو نہیں پروڈیوس ہوتا لیکن مینگو تقریبا سو ممالک میں پروڈیوس ہوتا ہے اور پاکستان کا جو مینگو ہے اس کی ایک اپنی لذت ہے اور اس کی اپنی شہرت بھی ہے اور ترکی میں اس شہرت کو بڑھانے کے لیے اور ترکی کی منڈیوں میں اس کی رسائی جو ہے وہ آسان کرنے کے لیے ہم ہر سال پاکستان مینگو فیسٹیبل کا نکات کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا ہر سال لوگ اس میں بڑے جوش و فروش کے ساتھ حصہ لیتے ہیں اور ہمارا جو پیغام ہے وہ آگے لے جانے میں ہماری مدد کرتے ہیں تو آج بھی اسی سلسلے میں ہماری تقریب کا نکات ہوا اور الحمدللہ لوگ جو ہیں وہ مختلف شعبوں سے ترکی کے معاشرے کے مختلف واکس آف لائف سے انہوں نے آکے اس میں شرکت کی پاکستانی مینگو کو چکھا اس سے محضوظ ہوئے اس کی تعریف کی اور انشاءاللہ ہمیں کبھی امید ہے کہ یہ ہماری وہ کوشش ہیں جو کہ پاکستان کے مینگو کو ترکی میں مزید عام کرنے کے لئے پاپولرائیس کرنے کے لئے ادا مقبول بنانے کے لئے اور یہاں کی منڈیوں میں اس کی آسان فراہمی انچور کرنے میں بہت مومد و محبن ثابت ہوں گی انشاءاللہ سر آپ نے دیکھا یہاں بہت خاص قسم میں لوگ تو آگئے ہیں لیکن عوام تک جو ہے مینگو پاکستانی مینگو جو روش ناس کرونے کے مطابق کرونے کے لئے اس کے لئے حکمت پاکستان یا سفرت خانے پاکستان کیا پوش کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اور آپ نے دیکھا کہ ترکی میڈیا یہاں پر بہت بڑی تعداد میں موجود تھا اور جب یہ ان کی سٹوریز ان کی رپورٹس فائل ہوں گی تو یہ عوام تک بھی پہنچے گا اور ہماری کوشش یہ ہے کہ یہاں پر جو سفر سٹورز ہیں جہاں لوگ شاپنگ کے لئے جاتے ہیں وہاں پر بھی یہ لاکر پیش کیا جائے تاکہ لوگ اس کو ٹیسٹ کریں اور پھر اپنے ڈیسینز بھی کریں اس کنزیومرز اور ہمارا رافتہ ہے یہاں پر جو خاص طور پر فروٹ امپورٹ کرنے والی اسوسییشنز ہیں وہ بھی سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں اور جو منگو ایکسپورٹ اسوسیشن پاکستان میں ہم ان کے ساتھ بھی مل کے کام کرتے ہیں اور اس فیسٹیبل کا انعقاد ٹی ڈی ای پی یعنی ٹریڈ ڈیویلپنٹ اتھارٹی اور پاکستان کی مدد اور ریانت کے بغیر نہیں ممکن تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آفکورس یہاں سویس ہوتل کے ساتھ ہم مل کے یہ کرتے ہیں یہ ایک ٹریڈ مارک ایوینٹ ہے ٹرکی کی اور انکرا کی سوشل کیلنڈر میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر سال کی طرح یہ اس سال بھی الحمدللہ بڑا کامیاب رہا ہے سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی مینگو جو ہے ٹرکی میں بھی اس کو پروڈیوس کیا جا سکتا ہے کوئی علاقے خاص بانتال یہ سائیڈ پر گر یا ایگریکلٹر منسٹی کے ساتھ اس سلسل کا کوئی کارپوریشن ہو سکتا ہے جی ہاں اس سلسلے میں کوششیں بہت جاری ہیں اور آج کے اس فنکشن میں علانیا سے جو ان کی ایگریکلٹر اسوسییشن ہے چیمبر ہے اس سے لوگ آئے ہوئے تھے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ انتالیا کتنی دور ہے انکرہ تھے لیکن وہ خاص طور پر اس میں شریک ہوئے انہوں نے چکھا اور ان کی خواہش بھی ہے وہاں کا موسم بھی بہت موافق ہے تو ہماری پوری یہ ہمارا پورا ارادہ ہے اور کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری مشترکہ کوشش سے یہاں کوشش کی جائے گی باقی ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اس میں برکت ڈالے اور اگر ترکی میں پاکستان کی وساطت سے مہنگو کی کاشت ہو سکتی ہے اور پال دے سکتا ہے تو ہمیں اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہوگی شکریہ بہت شکریہ پاکستان پاکستان جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان جیوے 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 پاکستان سنر پاکستان جب پاکستان 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 جب پاکستان